الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرگرام میں میت کے بارے میں کلام چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں کے ساتھ جانے کا حکم اشارت فرمایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم جنازے کے ساتھ جاتے ہیں ایک تو ہماری شرکت میت کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے کہ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور پھر جنازے کے ساتھ جاتے ہیں ذکر الہی کیا جاتا ہے اور اگر کوئی اچھے نیک لوگ ساتھ جا رہے ہوں تو وہ اس کے لیے ایسے سنن اور مستحبات کا احتمام کرتے ہیں جس سے مردہ بہت زیادہ فائدہ محسوس کرتا ہے انہیں اخر ابھی اس کو فائدے حاصل ہوتے ہیں پھر جب انسان نیک اگر آپ نیک ہیں آپ جا رہے ہیں تو جو آپ پر رحمت نازل ہو رہی ہیں اس کا فائدہ مردے کو بھی ہوتا ہے بلکہ نہیں سمجھ لیں کہ ایک جگہ بارش ہو رہی ہو اور آپ وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں تو آپ بھی بھیگیں گے اسی طریقے سے جب کسی پر رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو مردہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر رہا ہوتا ہے اور میت سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ نیک پریزگار متقی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنا اس کے ساتھ جانا ہمارے لئے باعث بخشش اور مغفرت ہو جائے اس کے علاوہ آپ نے حدیث سماعت فرمائی تھی کہ دو جب کوئی عبل کے بخاری کی روایت ہے شاید میں نے یہاں ذکر نہیں کی کسی اور پرگرام میں کی تھی لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جو جنازے کے ساتھ جائے اور دفن تک وہاں پر رہے یعنی نماز پڑھے اور پھر دفن تک وہاں پر رہے اللہ تعالیٰ اس کو دو قیرات عجر عطا فرمائے گا اور جو صرف نماز پڑھ کے واپس آ جائے دفن کے لئے نہ جائے تو اس کو ایک قیرات عجر ملے گا اور فرمایا کہ ایک قیرات اہد پہاڑ کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت زیادہ عجر و ثباب حاصل ہوتا ہے جب ہم میت کے ساتھ جاتے ہیں اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے عبرت حاصل ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بلکہ صحت مند ہوتے ہیں اچانک کوئی بیماری آتی ہے اور انتقال ہو جاتا ہے تو ہمیں پھر اس طرح میت کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کل یہ دیکھیں کتنا خوش تھا باتیں کر رہا تھا کھا رہا تھا پی رہا تھا اچانک چلا گیا ایسی ایک دن میرے ساتھ بھی ہوگا جب میں لوگوں کے درمیان سے مجھے بھی اسی طرح تختہ غسل پر اٹھائے جائے گا غسل دیا جائے گا کفن پہنائے جائے گا اور مجھے اپنے درمیان سے اٹھا کر ایک اندھیری قبر میں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے تو اس سے درس حاصل ہوتا ہے نصیحت حاصل ہوتی ہے عبرت حاصل ہوتی ہے اور اگر واقعی درس اور نصیحت تو عبرت کے حصول کی نیت سے شرکت کی جائے تو ہماری عمالی زندگی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے ہماری سوچ اور فکر میں انقلاب پیدا ہوتا ہے لیکن یہ اثر مختلف ہوتا ہے بعض لوگوں کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا وہ بیٹھے ہسی تھٹولے ہسی مزاک کر رہے ہوتے ہیں بعض اتنا ہوتا ہے کہ تھوڑا سی سیرس ہو جاتے ہیں وقت و طور پر باہر نکلتے ہیں وہ بھی ختم کچھ ایسے ہوتے ہیں جو باہر بھی اثر قبول کرتے ہیں لیکن عارضی سا ہوتا ہے ایک آدھ دن بس مغموم ہوئے پھر ختم اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو تسلسل سے درس حاصل کرتے رہتے ہیں یہ سعادت مند ہوتے ہیں لیکن انتہائی قلیل لیکن کسی بھی صورت میں ہوں بہرحال جنازے کے ساتھ جانا بہت باعث برکت ہوتا ہے اس کے کچھ اور بھی منازل ہیں یا درجیں ہیں ایک تو ہے کہ مثلا موت کا وقت ہے پھر غسل ہے پھر کفن دفن ہے پھر اس کے بعد جنازہ ہے اس کے بعد پھر دفنایا جاتا ہے پھر قبر کے معاملات ہیں تو یہ ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے والے امور یا اس سے پہلے یا بعد والے امور پر بھی کلام کیا تو کچھ حدیثیں برکت کے لئے میں ارز کر رہا تھا تو حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم انہا سے یہ روایت ہے یہ کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی کہ جب بھی آپ کوئی مسئبت پہنچے تو آپ یوں کہہ لیا کریں اللہم انہا للہ و انہا الہ راجعون اور اللہ تعالیٰ اے اللہ تو اس مسئبت میں مجھے عجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدل عطا فرما تو یہ کہتی ہے کہ پھر میں نے جب میرے شہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و تلقین کے مطابق اس کو اختیار کیا تو کچھ عرصے بعد میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی میں آپ کے نکاح میں حاضر ہو گئی تو اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں تلقین فرمائی ہے آپ کا خدا نہ خواستہ موبائل چھن جائے گاڑی چھن جائے کوئی پیسے گر جائیں چوری ہو جائے کوئی چھین کے بھاگ جائے اور کوئی چیز رکھ کر آپ بھول گئے تو یہ پڑھیں انہا للہ و انہا الہ راجعون تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین جزا اور بہترین بدل آپ کو عطا فرمائے گا بعض اوقات یہ بدلہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے کچھ ہزار روپے گمیں کہیں سے آپ کو کچھ ہزار روپے حاصل ہو گئے آپ کو پتہ چل جاتا ہے مثلا کوئی نامی بانڈ پرانا رکھا ہوتا نہیں نکل رہا تھا آپ کا نقصان ہوا آپ نے اس پہ انہا للہ و انہا الہ راجعون پڑا اگلے دن جب بانڈ کھلے ہیں دیکھا تو آپ کا انام نکل آیا ہمارے نزدیک بھارہ نامی بانڈ اس کا جائز ہے کوئی انکار بھی کر سکتا ہے اپنے شریع دلائل سے یہ بحث ابھی یہاں نہیں ہے صرف میں سمجھا رہا ہوں آپ کو اسی طریقے سے مثال کے طور پر بچہ فوت ہو گیا آپ نے انہا للہ و انہا لہ راجعون پڑا کچھ عرصے بعد اللہ نے اس سے بہتر اولاد عطا فرما دی تو کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ بدلہ ظاہر ہو جاتا ہے کچھ ایسے بدلے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا کاروبار کا نقصان ہوا آپ نے اس پہ ترجع کی یعنی انہا للہ و انہا لہ راجعون پڑھا اور اللہ تعالی نے پورے سال آپ کو بیماریوں سے محفوظ کر دیا اب آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہتے ہیں میں بیمار نہیں ہوا یعنی احساس بھی نہیں ہوتا جب صحت مند ہوتا آدمی کو احساس نہیں ہوتا لیکن غور کرے تو میں بہت عرصے سے بیمار نہیں ہوا ہوں اس کو پتہ چلے گا لیکن اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کس وجہ سے مجھے اللہ نے عافیت میں رکھا ہوا ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے کام آتی ہیں اور اللہ تعالی وہ چیز جس کو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں بظاہر یا جس طرح کا نقصان ہوا اس کا بدلہ ویسے ہی شکل میں نہیں دیتا ہے کسی اور فائدے کی صورت میں عطا فرما دیتا ہے اس لیے اس حدیث کے اوپر یقین رکھنا چاہئے اور یوں نہیں کہ آپ نے کسی چیز پہ انہا للہ و انہا لہ راجعون پڑھا اور کچھ عرصے بعد تک کوئی ماذا اللہ الٹے سیدھے الفاظ کہنے شروع ہو گئے یہ غلط ہے بلکل کہیں اللہ تعالی برکست نوازے گا ایک اور دیکھیں روایت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا کہ جب کسی انسان کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی و تعالی اپنے فرشتوں سے نشات فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالی فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل چھین لیا اس کے دل کا پھل لے لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے اس کے جواب میں کیا کہا وہ کہتے ہیں کہ اس نے تیری حمد بیان کی یعنی الحمد للہ رب العالمین علا کل حال کہا اور اس نے انہا للہ و انہا علیہ راجعون پڑھا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بائیت الحمد رکھو تعریف کا گھر تو دیکھیں اب اس کا تعلق بھی چونکہ حدیث کا تھوڑا سا وفات کے ساتھ ہی تھا تو یہاں ذکر کر دی ہے لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی تو یہ اصل میں بعض چیزوں میں تو حکم برہ راست موجود ہوتا ایسا کہو ایسا کرو ایسا نہ کہو ایسا نہ کرو اور بعض اوقات ایک فضیلت ذکر کی جاتی ہے اور اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو اختیار کر لو تو جہاں حکم نہیں ہے وہاں اتباع ہوگی جہاں حکم ہے وہاں پہ اتعاد ہوگی اور بعض اوقات سرکار خود بالفرض نہیں کر رہے ہیں اگر کوئی عمل نہیں کیا سرکار نے لیکن اس کی فضیلت کا ذکر کر رہے ہیں مستحب بیان کر رہے ہیں اس کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے یہ اتباع میں بھی آ سکتا ہے اتعاد میں بھی آ سکتا ہے کیونکہ سرکار کی خواہش کو پورا کرنا سرکار کی تونگ پورا کرنا یہ بھی سعادت کی بات ہے تو ایسے بہت سے بھائی بہن مجھے سن رہے ہوں گے جن کے بچے چھوٹے پن میں ہی فوت ہوئے ہیں یہ ایک دن اس ماں کا دکھ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس باپ کا کرب اور عذیت اور صدمہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جب ایک اللہ اس طرح کی نعمت چھین لے تو اس پر واویلہ کر کے شور مچا کر اور شک و شکایت کے امبار لگا کر اللہ تعالیٰ سے باغی ہو کر اور احمقانہ حرکتیں کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا بچے نے تو ویسی واپس نہیں آنا لیکن آپ کا ثواب بھی ضائع ہوگا اور مزید اچھے بدلے سے آپ محروم کیے جا سکتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ اس صدمے کو برداشت کریں صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کریں اللہ سے صبر طلب کریں اور پڑھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِ رَاجعُون تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو بدلہ انشاءاللہ عطا فرمائے گا تو دوسرے بچے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے دیگر جو آپ کے بچے ہیں بلفز اس کے بعد کوئی مزید بچہ نہیں ہوا تو دیگر بچوں کی حفاظت کا احتمام ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت میں آپ کے لئے گھر بنے گا جس کا نام بیت الحمد ہوگا کتنا بڑا گھر ہوگا کتنے رقبے پر ہوگا کوئی پتہ نہیں اور اس میں نفیس اشارہ یہ ہے کہ جو الحمد کہے گا یعنی شکر ادا کرے گا پھر انہا للہ و انہا لہ راجعون پڑھے گا وہ انشاءاللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا یہ اشارہ ہے وجہ کیا ہے کہ جب آپ کے لئے گھر جنت میں تیار ہو جائے اور آپ کو اللہ صلی اللہ جنت میں نہ ڈالے یہ بعید ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور انشاءاللہ آپ جنت میں چلے جائیں گے ہماری دعا بھی یہ ہے تمنا بھی یہ ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ایسے ہی کرے کہ بلا حساب کتاب برہ راز جنت میں چلے جائیں اور اللہ نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی شخص اگر گریست میں آ بھی گیا اور بلفز اس کو عذاب جہنم ہوا اس کے باوجود وہ جنت میں جائے گا ضرور کیونکہ اس کے لئے گھر تیار ہے تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جو ایسی مسئیبت میں خصوصاً بچوں کی وفات کے اوپر اللہ تبارک و تعالی سے راضی رہے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں جانے کا احتمام پیدا کر دیتا ہے انتظام کر دیتا ہے گویا کہ اللہ نے اس کے لئے جنت کی زمانت لے لی ہے اور یہ خاص طور پر اس لئے کہ بہت سارے دنیا کے نقصان ہیں مکان تباہ ہو جاتا ہے گاڑی تباہ ہو گئی ہے کاروبار چلا گیا دوست دھوکہ دے کے چلے گئے لیکن جو صدمہ قریبی انسان کے جانے سے ہوتا ہے خصوصاً اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے تو کیونکہ دکھ زیادہ ہے کرب زیادہ ہے عزیت زیادہ ہے اس پر صبر مشکل ہے اس لئے انعام بھی بڑا ہے جنت اللہ نے جنت اتا فرما دی اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا کیسا انصاف ہے تو نے ہماری اولاد چھین لی ہمارے بچوں کو مار دیا ارے بے وقوفو ذرا تھوڑا سا غور کرو کیا اس کو ماد اللہ ثم ماد اللہ بے انصافی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا بچہ عارضی طور پر لیا یہ آپ کو لٹا دیا جائے گا یہ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو باقاعدہ اس کو پالا جائے گا یہ آپ کو ملے گا جنت کے اندر بچہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا آپ بھی اور انعام اللہ تعالیٰ مل گیا جنت بھی اتا فرما دی اس کے محلات بھی اتا فرما دی آپ کے ایمان کی زمانت بھی گوئے کہ اللہ نے لے لی آپ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوں گے بتائیے بینصافی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی ماد اللہ برا معاملہ ہوا ہے نہیں تو یہ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں جہالت اسی لئے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ انسان بہت بڑی بڑی فضیلتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاتا اس کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا وہ ان حکمتوں کو دوسرے عام لوگوں کے جو معاملات ہیں جو نفسانی اغراض کے تابع ہوتے ہیں ان پر قیاس کر لیتا ہے ایک شخص ہمیں نقصان پہنچاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ حاسد اس لئے پہنچا رہا ہے اس کا میں نے فلا نقصان کیا تھا اس لئے یہ اپنی کوئی میری بات بری لگ گئے ہوگی اس کا انتقام لے رہا ہے بھائی تو اللہ تبارک وطالعہ تو یہ نوارہ ذات سے پاک و صاف ہے وہ اگر آپ کا بچہ لے لیتا ہے یہ میرا بچہ میرے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا وہ حسد کی عرصے کرے گا ماذا اللہ دشمنی کی عرصے کرے گا خامخہ انتقام لے گا میری کوئی بات اس کو بری لگی اس کی وجہ سے مجھے سزا دے گا نہیں یہ تو انسانوں کے معاملات ہیں اللہ تبارک وطالعہ اگر کسی سے نعمت چھینتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے بدلے اس کے لئے جنت کا ایک احتمام فرمارا ہے اگر ان باتوں کو ذہن میں رکھا جائے تو صبر بھی آسان ہوگا اور انسان اپنے ثواب کو بھی زائر نہیں کرے گا اور ایسے موقعے پہ جبکہ جنت کی زمانت مل رہی ہو شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دے گا آپ دیکھیں جو وابیلہ کرے شور مچائے وہ جنت سے بھی محروم ہو سکتا ہے کیونکہ بیت الحمد ہے اس کا نام رکھا آپ حمد کہاں کر رہے ہیں آپ تو گالیاں بک رہے ہیں علم بغابت اٹھا رہے ہیں مادلہ اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں بس جاؤ اللہ کا کیا بگڑے گا آپ جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑے گا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پتنی کوئی اتنی امپورٹنس ہو گئی ہے کہ اگر میں یوں کہوں گا کہ میں نہیں مانتا ہوں تو سارے لرس جائے گا عرش الہی آسمان لرس جائے گا اور اللہ تعالیٰ مادلہ ثم مادلہ پتہ نہیں کیا تصور ہوتا ہے کہ شاید ڈر جائے گا اور یہ بغاوت کر لے گا اپنی فوج کم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ بینی آزاد ہے پوری دنیا مادلہ ثم مادلہ کافر ہو جائے اللہ کو کیا فرق پڑھتا کیا ابھی دنیا میں ہزار ہاں انکار کرنے والے نہیں ہیں آدھو علیہ السلام سے لے کہ آج تک کتنے گزر گئے ابھی بھی موجود ہیں اور خیامت تک آئیں گے اللہ کو کیا فرق پڑھے گا اور اگر سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں سارے کے سارے نیک پر ازگار ہو جائیں تو اللہ کو کیا فادہ ہوگا وہ تو بینی آزاد سمجھانے یہ مقصود ہے کہ اس طرح کی حرکتیں مناسب نہیں ہیں حدیثوں کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور جو میرے بھائی بین ایسے ہیں جو اس قسم کی کسی آفت میں مبتلا نہیں ہوئے وہ بھی ان کو ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے قریب رشتہ دار آپ کا دوست آپ کا کوئی اور افسر یا ماتحد آپ کے ان ہمدردانہ جملوں اور نصیحتوں کا منتظر ہو اسے اسی طرح پیار سے محبت سے سمجھائیں اگر آپ نے ایک شخص کو شکوے سے بچا کر جنت کا راستہ اس کے لئے آسان کر دیا تو بلا مبالغہ میں ارز کرتا ہوں کہ گویا کہ آپ نے اپنے لئے جنت کا راستہ آسان کر لیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مومن بندے کے لئے میرے پاس جبکہ میں اس کی دنیا کی پسندیدہ چیز چھین لوں پھر وہ اس پر ثواب کی نیت رکھے اور یعنی صبر بھی کرے جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب میں بندے کی محبوب شئے تو یہ علماء نے فرمایا اس سے مراد اولاد ہی ہے اور بعض نے وسیع رکھا کہ جو سب سے محبوب شئے ہو مکان ہے دکان ہے پروپرٹی چھن جاتی ہے ابھی زوجہ کا انتقال ہو گیا بہت زیادہ محبوب ہے شوہر کا انتقال ہو گیا اس سے وہ محبت رکھتی تھی اسی طرح اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے اگر اس پر وہ سبر کرتا ہے تو ویسے خاص اولاد کیلئے بعضوں نے کہا کہ اولاد کیلئے سرکار نے اشارت فرمایا لیکن چونکہ عمومی الفاظ ہیں اس لیے اگر اس میں مختلف چیزیں شامل کر لی جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مومن مندے کے لئے میرے پاس جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں کب کہ جب میں اس کی کوئی پسندیدہ دنیا کے چیز چھین لوں پھر وہ اس پر ثواب کی نیت رکھے یعنی حمد کرتا رہے صبر کرے شکوہ شکایت نہ کرے تو جنت ہے اب دیکھ لیں اسے ہمارے وہ بھائی بہن بھی درس حاصل کریں اور اس میں میں نے صبر پر کتنے عرصے تک کلام کیا تھا کہ جو بے صبری کر کے اپنے ثوابوں کو ضائع کر رہے ہیں ایسا نہیں کریں بلکہ صبر کریں تو بدلہ بہت اچھا ہے اب دیکھیں یہ روایت پہلے بھی گزری تھی برکت کے لئے یہاں پہ ارز کر دیتا ہوں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیوں میں سے ایک صاحب زادی نے آپ کو بلوانے کے لئے پیغام بھیجا اور آپ کو اطلاع دی کہ ان کا بیٹا موت کی آغوش میں ہے یعنی قریب المرگ ہے آخری سانس چل رہی ہیں تو آپ نے قاسد سے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ ہی کے لئے ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا اور ہر چیز اس کے پاس ایک وقت مقرر کے ساتھ ہے پس اس کو حکم دو کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید لگائے رکھے تو یہ صبر کے تلقین ہمارے سرکار نے خود اپنے اولاد کو بھی فرمائی ہے اللہ تلقین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين